بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے سرخان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں 18 اگست 2023 ہے انٹرنیشنل پرائیم ٹائم کی سب سے اہم ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے پاسمبلیٹیز کیا ہیں یہ خبریں انڈیکیٹ یا کرتی ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا بلیک ان وائٹ کر کے بغیر کسی کو فیور دیئے بغیر کسی کو برا کہے گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے اور اس کے اندر امریکہ اور نیٹو کی دیگر قومیں ہیں ممالک ہیں وہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین کو اندھا سپورٹ کر رہے ہیں بلینز آف ڈالرز دے رہے ہیں کلسٹر بم دے دیئے لیکن اب وہ دے رہے ہیں ایف سکسٹین کے بارے میں میں بات ہوں کر رہا ہوں آپ سے وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے ہی ریشیا کہہ چکا ہے کہ اگر کسی نے ایف سکسٹین دیئے یوکرین کو تو میں اس کو ایٹم بوم کے برابر مانوں گا اور میں ایف سکسٹین کو اڑنے سے پہلے دوا کرنے کوشش کروں گا کیونکہ یہ اڑنے کے بعد مجھ پر کلسٹر بم مار سکتا ہے بوم مار سکتا ہے حتیٰ کہ ایٹم بوم بھی مار سکتا ہے تو میں اسے کیوں مارنے دوں اس سے پہلے کہ یہ بلا اڑے میں اس سے پہلے ختم کر دوں تاکہ اس کے پاس یہ نوبت ہی نہ آئے لیکن دوسری طرف امریکہ یہ بات دماغ میں رکھیں امریکہ یوکرین کو ایٹم بوم چلانے کی مشین دینے کو تیار ہو گیا ہے یہاں تک تو وہ آ گیا ہے اپنے حساب سے اس کا یہ کام ہے اپنے حساب سے وہ ایٹم بوم چلانے کو بھی تیار ہے لیکن دوسری انگل پر یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کا ایران سے ڈرونز کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ یعنی کہ بھائی صاحب آپ کون جی میں امریکہ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو نا یہ ڈرونز کی فروخت جو روس کو ہو رہی ہے یہ فوراں بند کریں فوراں بند کریں بس شابش ختم ختم ارے بھائی آپ ایف سکسٹین کے منظوری دے رہے ہیں وہ ایٹم بوم مار سکتا اس سے اس کے بارے میں کیا خیال ہے نہیں وہ تو ہم دے رہے ہیں نا وہ تو ہم دے رہے ہیں آپ کو ہم کیا بول رہے ہیں آپ کو سنیے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ روس کو ڈرون مد دیں کیونکہ وہ ڈرون مار سکتا ہے یکرین کو وہ جو ایف سکسٹین ہے وہ تو ہم روس کو ماریں گے نا تو روس کو مارنا جائز ہے دنیا میں اور یکرین کو مارنا ناجائز ہے امریکہ کا ایسا ماننا اور بلیو ہے اچھا تاقت کی زبان ہے نا آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس بارے سے تو روس بہت ڈر جائے گا اور وہ جنگ چھوڑ دے گا اور اس کی جو نیت ہے وہ کیا ہے تو نیت سن لیجئے وہ نیت یہ ہے کہ وہ ملک جہاں سکولوں میں کالجز میں کلاشن کوف چلانے کے ساتھ ہینڈ گرنیٹ کا استعمال بھی سکایا جائے گا یہ روس کی بات ہو رہی ہے اب ان کے بچے جو ہیں یہ دیکھئے کلاشن کوف رائیفلز چلانے اور جوڑو کراٹے اور تمام چیزیں جو ہیں نا وہ کرنے کے جو جوڑنے کے اس کو پیک کرنے کے اس کو ڈسیبل ایول کرنے کے اور اس کے علاوہ ہینڈ گرنیٹ استعمال کرنے کے جنگی مشکے کرنے کے ایکسرسائز کرنے کے یعنی ان کو ایک فوجی بنا دیا جائے گا ٹھیک ہے ٹالیبیلموں کو تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فوجی تعداد کتنی ہوگی انسال ہے چھ لاکھ آٹھ لاکھ بارہ لاکھ پندر لاکھ نیٹو کی تعداد ہوگی بیچ پتیس لاکھ تو وہ تو کروڑوں فوجی کھڑے کر دے گا وہ تو پورا ملک لڑنے کو تیار ہے تو لہٰذا یہ پیچھے ہٹنے والا یا ہار باننے والا نہیں اب آپ سے میں نے کہا کہ ایران سے کہا کہ آپ ڈرون مت دیں بھائی اس کے لیے پیوٹن کام کر رہا ہے اب یہ دیکھیں خبر دیکھ لیجئے ایران کی برکس میں شمولیت پیوٹن کا ابراہیم رئیسی سے رابطہ یعنی کہ وہ اس کے لیے not only for war war and war بلکہ اس کے لیے وہ social and economic راستے کھول رہا ہے اس نے ایران کوئی برکس میں شمولیت کے اوپر ڈیبیٹ شروع کر کے اس کو اندر لے کر آ جائے گا and that was very big success for ایران as well کہ وہ اس کمیونٹی میں گس رہا ہے جہاں پر اس کو گروپس مل رہے ہیں کاروبار مل رہے ہیں برکس کے لیے تو ابھی تک ہم ہماری کسی نے بات نہیں کی میں مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا چائنا نے یا ایران نے ایران چھوڑ دیجئے رشیہ نے یا کسی اور نے ہمیں تو کوئی offer نہیں کی تو یہ ایران کی بہت بڑی success ہے کہ اس قسم میں گروپس کے اندر ہو جائے گا تو وہ اپنے لیے بہت فائدہ اٹھائے گا اور اس کو ڈالر کی مجبوریوں سے نکلنے کے بعد ایک چیز نہیں جو بنے گی اس کا بہت حصہ بن جائے گا let's say اگر برکس اپنی currency نکال دیتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہے فائدہ ہے اچھا دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں تو یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان میں ہوا اس کا کوئی justification نہیں ہے یعنی کہ جو churches کے اوپر اٹیک ہوا جو ان کے گھروں پر اٹیک ہوا وہ ایسا ہی اٹیک تھا جیسے for example یہ ہماری سب سے وڑی شکست ہو یعنی کہ میں فرق نہیں کر سکتا آپ یہ سوچئے کہ مجھ پر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قائد عظم محمد لی جنہ نے دونوں نے مجھے bound کیا ہوا ہے کہ میری ذمہ داری ہے میرا فرض ہے کہ میں نے عقلیتوں کی حفاظت کرنی ہے میں نہیں کر سکا میں فیل ہو گیا تو اس چینل کی طرف سے تو میں ہاتھ جوڑ گیا با ہمیں مانگتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں وہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا ہم منورٹی کے اوپر اس طرح چڑھ کے نہیں دوڑتے جس نے بھی کیا ہے ان کے خلاف جتنی بھی سخت کاروائی ہو سکتی ہے میں اس کے لیے بہت خوش ہوں گا میں بہت خوش ہوں گا کیونکہ کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ انجیل کی بے حرمتی ہو ترائیت کی ہو سبور کی ہو میں نہیں چاہوں گا جس طریقے سے ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں برداشت کر سکتے ویسے ہی ہم کسی بھی آسمانی کتاب کی کسی بھی اللہ کی کتاب کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے ڈیٹیل میں جائے بغیر اچھا یہاں پر آپ ہی دیکھئے کہ جہاں ہو رہا ہے یہ کام وہ بھی مشیبت میں ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد دہشتگردی کے الیٹ جاری اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے سویڈن میں روزانہ قرآن شریف نے تراتے شد دیکھیں وہاں پر ہماری ہو رہی ہے نا وہاں پر ہماری تکلیف ہمیں دی جاری ہے ٹھیک ہے اس تکلیف کو دنیا میں اس کا شیڈو آ رہا ہے یعنی کہ جو جنہوالا واقعہ ہوا ہے اسے مجھے لگ رہا ہے کوئی شیڈو لگا ہے اس کے اوپر کوئی دل میں بھر کے بڑھا باتا کہ ایسا مجھے موقع مل جائے تو اس نے اپنی بھڑاس نکال لی ہے میرا فر ایزمپل ہو سکتا ہے یہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اب آپ دیکھئے کہ اس ٹھیک سوڈن جو ہے وہ اپنی الیٹ کے پر چلا گیا ہے وہ کہتا ہے دہشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو الیٹ کا پتہ ہے آپ کو دہشتگردی کے واقعات کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ کہتے ہیں جی میں بڑا شریف ہوں مطبع آپ کی بات کر رہا ہوں میں بات نہیں کر رہا ہوں تو خدا نہ خواستہ اس انسان کی بات کریں جو انتہائی شریف ہو اس کے گھر میں ایک ماں ہو ایک بہن ہو چار بچے ہو آپ سب کو مار دیں اور کہہ کے لگا کہ چلے جائیں تو اس شریف آدمی کو آپ نے کیا بنا دیا ٹیررسٹ بنا دیا تو لہٰذا آپ وہ کام نہ کریں جس سے ایک شریف آدمی دہشتگرد بن جائے یا ٹیررسٹ بن جائے اور وہ بم اپنے اوپر باندھ لے اور آپ سے چپک کے پھٹ جائے تو یہاں پر جو کام سوڈن کر رہا ہے وہ پروک کر رہا ہے کہ ہمارے آرمی کے اوپر اٹیکس ہوں ہماری پولیس پہ اٹیکس ہوں کیونکہ وہ سپورٹ کر رہی ہیں نا ہماری پولیس پہ اٹیکس ہوں ہماری انسوریشنز پہ اٹیکس ہوں ٹیررسٹ کے اٹیکس ہوں یہ چاہتے ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں تاک کیونکہ ان کی پروکیشن اس بات کا اظہار کر رہی ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر جو بھارتی کمپنی ہے ان کے بارے میں اب جو راز کھل رہے ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں اور وہ یہ ہے کہ بھارتی کمپنی کے صرف میں کیڑے مار دوائی استعمال کرنے کے ازہ شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور اسی طریقے سے اس صرف سے عضو اکسان میں پینسٹھ بچے جو ہے وہ انتقال فرما گئے تھے اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ہم ہی سوچتے ہیں کہ جب کوئی دوائی کسی ملک بجاتی ہے تو اس کا لیبارٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جی لیبارٹی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد تو پاسفل ہو جاتی ہے یہاں پر ہوا یہ ہے کیونکہ انڈیا جانتا تھا بھارت جانتا تھا کہ یہ دوائی جو ہے اس کے اندر کیڑے مار دوائی شامل ہے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ زبکستان کی درامت پر تین تیس ہزار ڈالر رشوت دے کر کالٹی ٹیسٹ ماف کروایا تھا تین تیس ہزار ڈالر دیئے اور انہوں نے بلیا کہ پلیز آپ اس دوائی کو ٹیسٹ مت کروائیں ٹیسٹ ہو جاتی تو اس میں اس سے کیا ہو جاتا زہر نکل کے آتا کیڑے مار دوائی جس سے کیڑا مر جائیں کیا میں بولوں اس سے انسان کیوں نہیں مرے گا تو یہاں پر بچوں کو مار دیئے گیا پینسٹر بچوں کی موت ہوئی ہے اور اس طریقے سے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جن ممالک کے اندر دوائی گئی ہے وہاں پر لاکھوں ڈالر کی رشوت دی گئی ہے بھارتی طرف سے کہ وہ دوائی وہاں پہنچیں تو یہ سازش جو ہے یہ پہلے پلان کی گئی اس کے بعد پیمنٹ کی گئی اس کے بعد کالٹی ٹیسٹ کو ماف کروایا گیا اس ملک کے اندر دوائی لونچ کی گئی بچوں کو مروائیا گیا یہ کیس جو ہے یہ اقوام متحدہ کا ہے اگر اٹھ جائے تو ایک خطرنا خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رشیر کے حوالے سے یہ ہے وہ بھی کہ جو پہلا شپ ہے جس کے بارے میں کہا جارہا تھا کہ اس کو میں پہنچاؤں گا اپنے مطلوبہ مقام کے اوپر کیو نے کہا تھا اور رشیر نے کہا تھا میں اس کو ڈبو دوں گا وہ جہاز فرس شپ کہلا رہا ہے فرس شپ تو یوز کیوز کوریڈور آرائیفزن ترکی اب وہ جو بھاس پورس ہے وہ وہاں پہنچ چکا ہے ترکی کا جو علاقہ ہے بلیک سی کا جو پتلا سا راستہ ہے وہاں سے وہ اس کوریڈور سے اب وہ گزرنے کو تیار ہے کیونکہ اسٹمبول ترکی کے اندر ہے ٹھیک ہے نی کہ میری دعا ہے کہ وہ خیر خیریے سے رہے ٹھیک ہے نا بگوز میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نہ رشیر کی طرف ہوں نہ میں یوکرین کی طرف ہوں مجھے یہ بات آپ کو بتانی ہے کہ گندم اناج یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اجناس یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں میں اس کو پانی میں ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا سمپل سی بات ہے کیونکہ اگر آپ آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات کرنی ہو تو پھر آپ کو میں کہوں گا کہ آپ جائیں اور آپ معلومات کریں افریقہ سے بلکہ آپ تو خیر چھوڑ دیجئے پاکستان کی حالت دیکھ لیجئے آپ کو قدر آجے گی گندم کیا ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ